اسلام علیکم سٹوڈرز آج کی سیکنڈ فیبل کے ساتھ آپ کے سامنے پہلی فیبل میں ہم نے The Lion and the Bull کی سٹڈی کی اسی کے سیکل میں یہ آپ کی سیکنڈ فیبل ہے اسی کا سیکل اس طرح سے کہ اس میں ہم نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے دمنا کا جو کنڈکٹ ہے اس لیے اس کا نام رکھا گیا انویسٹیگیشن آف دمنا کنڈکٹ ٹوگیادر ویڈ دیفنس آف دمنا The Jackal یہ میں تھوڑا سا ریوائز کرتا چلوں کہ یہ جو کہانی ہے یہ ایک انڈی آریجن سنسکرٹ آریجن ہی ہے جس کا ٹرانسلیشن آرابک میں کیا گیا اور آرابک سے پھرا گیا بہت ساری اور لینگویجز میں اس کے ٹرانسلیشن ہوئے یہ کہانی ہے ایک دننا نامی ایک جاکال کی جو کہ لائن جو کہ کنگ ہوتا ہے اس کے پاس رہتا ہے اس کے کوٹ میں رہتا ہے اور یہ وہاں پر اس کے پاس وقت بزارتا ہے اور یہ بہت ایمبیشیس ہوتا ہے اپنے مزاج میں اور یہ اس کے دربار میں ایک ہائی پوزیشن چاہتا ہے پاور گین کرنا چاہتا ہے لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک بل ہے جس کا نام شانزبے ہے اور وہ آلیڈی ایک اچھی پوزیشن انجائے کر رہا ہوتا ہے تو یہ اس کے فلاف سازشن کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے لیے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ کسی آؤٹ آف جیلیسی اور ایڈریڈ اور لسٹ پور پاور تو وہ ایک سازش بناتا ہے جس میں وہ یہ سٹارٹس پوزننگ ایئرز آف ڈا لائن دھکیں اس کے خلاف اس کو کساتا رہتا ہے پہلے تو جو لائن ہے وہ ریزسٹ کرتا ہے لیکن فائنلی بہرحال وہ کسی نے کسی طرح سے کامیاب ہو جاتا ہے دننا اور وہ ٹرسٹ گین کر لیتا ہے لائن کین کا اور وہ یہ مینج کر لیتا ہے اور یہ اس کو لائن کنگ کو مجبور کر دیتا ہے اس کی اتنا خلاف کر دیتا ہے کہ وہ اس کے اٹیک کرتا اس کو وہ فتم کر دیتا ہے اس طرح سے شانزہ بے جو ہے وہ مارا جاتا ہے لیکن جب وہ مارا جاتا ہے تو جو لائن کنگ جو ہے وہ مارے جانے کے بعد اس کو بتا چلتا ہے کہ یہ شانزہ بے یعنی جو جو بل ہوتا ہے اس کے خلاف زیادہ پروپیگنڈا کیا ہوا ہوتا ہے دمنا اپنے ڈیفنس میں کچھ آرگومنٹس دیتا ہے اور ایسے کونسے تینج ہیں اور ایسے کونسے ڈیفنس ہے جو کہ دمنا اپنے ایسے کونسے آرگومنٹس ہے جو اپنے ڈیفنس میں دیتا ہے یعنی ہم آگے چاہتے ہیں دمنا کا کنڈکٹ جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز اب ہم یہ دیکھتے ہیں وہ کونسے موٹفز ہیں جن کی بنا پر دمنا نے یہ سب کچھ کیا اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اس کا ایمبیشن ہے ایمبیشن اور اس کی سنس اف منیپولیشن ایمبیشن کے بارے میں ہم لیٹریچر میں بہت کچھ پڑھ چکے ہیں آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے آف ایمبیشن پڑھا ہے فرانسس بیکن کا تو اس میں بھی بہت بیکن نے بڑی ڈیٹیل میں بتا رہا ہے کہ دوز وہ گیٹ ایمبیشیس اور دوز وہ گیٹ اور ایمبیشیس تو ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ بڑا وائلنٹ اور بڑا کانسپیریسیز پر بیسٹ ہوتا چلا جاتا ہے تو یہاں پر بھی ایمبیشن تھا منیپولیشن وہ کرتا ہے دمنا جس کی بنا پر وہ اس کے خلاف سازش کرتا ہے اور اس کو ختم کرواتا ہے سیکنڈ جو موٹیف تھا یا سیکنڈ جو آپ کہلیں ایک کوئنٹ ساڈیس کی جو اس کی نیچر میں تھا that was deceit there was cleverness he tells lies he creates suspicions distrust everything which is there or everything which is it should be there in the people like them now the people who are ambitious the people who are clever جو کہ دوزوں کی جگہ لینا چاہتے ہیں دوزوں کے خلاف conspiracies بناتے ہیں دوزوں کے خلاف لوگوں میں distrust بھی پیدا کرتے ہیں وہ ساری qualities اس کے اندر موجود تھی اور یہ ساری qualities جنہیں وہ end up ہوتی ہیں ایک innocent کی death پہ moral corruption ہے تیسرا اب ظاہری بات ہے جو دو points ہم نے discuss کی ہے یہ morally corrupt انسان کے اندر ہی ہو سکتے ہیں due to all these qualities erosion of ethical value pursuit of power so grabbing power یہ desire ہونا کہ power gain کی جائے زیادہ سے زیادہ بادشاہ کے دربار میں power gain کر کے تو بادشاہ کو یا king کو influence کیا جائے اس طرح سے actually جو conspiracy کرتا ہے وہ king کو بھی betray کرتا ہے موجود بولتا ہے وہ disloyal ہوتا ہے پورٹ کے ساتھ بھی کیونکہ وہ سچ نہیں بولتا تو یہ جو جھوٹ ہے یہ پھر بہت سارے لوگوں کی جان لیتا ہے اب اگر ہم آئیں دمنا پہ تو اس کے پاس اپنے ان actions کی justification کی اپنے points ہیں when dimna is eventually put on trial for his actions his defense provides another layer of complexity to the fable while so the very first point that he puts before us puts forward for his defense against the accountability called for the king وہ سب سے پہلا جو point ہے اس کے اپنے جو actions کی justification دیتا وہ بڑے rationalize کرنے کی کوشش کرتا اپنے action کو اور وہ یہ declare کرتا ہے ہمیشہ کی طرح اور اس politician کی طرح اور اس سازشی آدمی کی طرح یہ جی یہ میں جو کچھ بھی کر رہا تھا یہ اس state کے بہترین اور وسیط مفاد کے لیے کر رہا تھا اس نے پوری کوشش کی کہ وہ یہ justify کر سکے یہ بتا سکے یہ سب کچھ line کے انٹرسک میں تھا اور اس کی kingdom کے انٹرسک میں تھا جب جو کچھ بھی ہوا یہ اس کو فائدہ دے ہے in the long run there was no denial of guilt اس کو وہ کوئی رسپانسویلٹی نہیں لیتا وہ کسی کسی کی یہ صرف ایک ایڈوائیس دیتا ہے یہ دسٹنسی انسل ایڈوائی فون دسٹنسی یہ کہہ کہ وہ اس کی ذمہ داری نہیں لیتا کیونکہ اس اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کے اندر ایک آپ کی کہلیں کہ بے اسی ہے اور وہ اس کو جیسٹیفائی کرتا ہے اور اس کو جائز سمجھتا ہے وہ جب اس کو مورد الزام ٹھہرائی جاتا ہے تو وہ پھر جب اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ سزا ملے گی دلائن کینگ جب اس کو یہ بات باور کرواتا ہے ریالائیز کرواتا ہے تو اس کو اب سزا ملے گی تو وہ پھر اپنے پاس لائلٹی کے واسطے دیتا ہے تعلق کے واسطے دیتا ہے ریلیشنشپ کے اس نے بہت لمبی لال سرویس کی ہوتی ہے تدمت کی ہی ہے یہ سب کچھ وہ ایک سٹیٹیجک نووو کے طور پر کرتا ہے جو سمپتیس گین کر رہا ہے تاکہ کنگ کی سمپتیس لے سکے اور اپنے آپ کو ایک انوسنٹ دکھیار کرواز سکیں یہ اپنے ڈیسنس میں دمنا یہ سب تمہیں کر رہا ہے جی تو اس کے ڈیفنس کے بعد ہم اس کو کنکلور اس طرح سے کریں گے یہ میں نے چند پوائٹس آپ لوگوں کے لئے بنائے ہیں کہ ان کے صاحب نے ایردار اس کو پیسن کی فارم میں لکھنا ہے تو آپ اس کو کنکلوڈ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اس کا ان دونوں فیبلز کو جو اس سے پہلے والی تھی اور اس کو کیسی سیکول تھا تو اس کو کنکلوڈ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جیسے میں نے بیکن کی مثال دی کہ جو کنگ کے اردگرد لوگ ہوتے ہیں اگر ان کا ایمبیشل انچیکڈ ریجل کو ان کے اوپر کوئی چیک نہ ہو تو وہ پھر اپنی پاور گریبنگ کے لسٹ میں بہت آگے تک جا سکتے ہیں اور ایون کینگ کے لئے بھی خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں اور اس کے یہ کروسیو ایفیکٹس کے بارے میں ہیں it is about a timeless cautionary tale کہ یہ ایک universal آپ کو لیسن دینے والی tale ہے about the importance of integrity کتنی کمال ہو سکتی ہے it is also about the consequences of betraying trust 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 کو کیسے بیٹرے کیا جاتا ہے king نے بہت trust کیا اس پہ ڈیمنا پہ لیکن اس نے اس trust کو بیٹرے کیا اور اس کی اس سے ایک ایسا ایکٹ کروایا جو اس کی possible down fall کبائس بھی بن سکتا ہے ہمارا question یہاں conclude ہوتا ہے thanks for watching اور ایک چیز میں important یہاں end پہ add کر دوں کہ آپ کوئی بھی comment ضرور کریں آپ نے question سنا پوری presentation سنو ویڈیو دیکھی کوئی بھی comment ضرور کریں اور سب سے important چیز اگر آپ نے کوئی question پوچھنا ہے وہ question آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں